جب میں لوگوں نے مجھے یہ سمجھا کہ شاید میں اب خوشی کر لوں گا یا تب خوشی کر لوں گا یہ سمجھ لیں کہ اس نے لنگڑے گھوڑے پر پیسہ لگا دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں راشد علیہ السلام میرے ساتھ ہے انداز راج ناظرین اس وقت میں موجود ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازوات پہ اور یہاں پہ بڑے زبادست محمود ملتے ہیں محمود تو بہت ہی زبادست ہیں لیکن اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے کیونکہ یہاں کے جو اونر ہیں فرحان صاحب جو کہ علی بابا محمود سلا رہے ہیں ان کی بھی ایک ہسٹری ہے ایک دوباری داستان ہے کیونکہ اس طریقے سے وہ بچارے جابلیس ہوئے ہیں جابلیس یہ بات انہوں نے یہ کاروار ایڈاپ کیا اس کے پیچھے کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو سہارا دیا اور کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کے مورال کو بلند گیا سب کچھ جانیں گے فرحان بھئی کے دوانی میرے ساتھ ہی رہے گا کیونکہ سین کون میں اس وقت بہت کیا ہوں فرحان بھئی کے بعد جو کہ علی محمود جو ہے اس کا ایک کارڈ چلا رہا ہے تو فرحان بھئی آپ کی زیادہ بڑی ایک در بھری جو ہے نا وہ سٹوری ہے اور تقریباً جو ہے نا کراچی کے بہت سارے نجوان جو ہے اس طرح کی سوری سے گزر رہا ہے تو آپ کی سوری توڑی سی ڈیفرنٹ مجھے لگ رہی ہے تو تو بتائیے فرحان بھئی کیا بسیکلی کیا آپ کے ساتھ واقعہ پیچھا ہے اور کس طرح سے یہ ماملہ ہوا آپ نے دیکھنے والوں کو پہلے تو سب سے پہلے سلام کروں گا اور اس کے بعد تھوڑا سا اپنے بارے میں بتاؤں گا اور تھوڑا سا لڑکوں کو سمجھاؤں گا کہ اگر اس طریقے کے معاملات اگر زندگی میں آ جاتے تو اس کو ہینڈل کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے سمالنا کس طریقے سے آپ نے ڈیسارٹ نہیں ہونا ہے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے اپنا عقیدہ اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پر رکھنا ہے آپ نے آپ اپنا حوصلہ بنا کے رکھیں اپنے اندر تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کامیاب کرتے تھے بلیف کی بات ہے کہ یقین آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ نے عقیدہ کر لیا کہ یار مجھے پتا ہے کہ میرا مولا میری مدد فرمائے گا تو بس اس کا بیڑا پار ہے یہی سوچ کے آیا تھا جب جوب گئی الحمدللہ بتایا پچھلی ویڈیو میں بھی کہ لاکھ روپے تھی سیلری جوب گئی گھر سے گیا ایک دم روڈ پر آ گیا نئی سمجھ میں آیا بہت سارے دیسیجن انسان لے لیتا ہے پوزیٹیو لینے کے بجائے نیگیٹیو لوگ چلے جاتے ہیں چینہ جھپٹی کی طرف چلے جاتے ہیں مگر الحمدللہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا ایمان رکھا اور اس پر بھروسہ رکھے روڈ پر آکے کھڑا ہوا اللہ کا نام لے کے اور دماغ میں ہمیشہ یہی رکھا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کماؤں گا اس کا یہ قصہ آپ کا ہے میرے مولا کا ہے میرے پروردگار بس یہی سوچ کے اپنا مائنڈ رکھا یہی سوچ کے کام سٹارٹ کرا آج اللہ تعالیٰ نے ایسا ہاتھ پکڑا کہ پیچھے ملکے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ جیسے لوگ ہی ہیں آپ جیسے لوگ کی توسط سے ہی آج اس مقام پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے نہیں پتا ہوتا کہ لوگ کہاں سے آتے کون آگے میری چیزیں لے جاتے کون میری مدد کرتا مجھے موقع ایک ایسا آیا ہوا کہ آپ بہتا دار ڈسارٹ بھی ہوں گے آپ کا مورل ڈان ہوا ہوگا ایسے میں ایک ہوتا ہے کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو ہے مدد کرنے والا لیکن ایک سارا بھی ہوتا ہے ایک ایک آپ کا جو حوصلہ بلد کرنے والا بھی کوئی ہوتا ہے تو وہ بتائیں کیا میری زندگی میں ایسے ایک سب سے پہلے تو اپنی وائف کا نام لوگا انہوں نے مجھے کبھی میرا حوصلہ نہیں ہار دوسرا میرا ایک دوست ہے بہت قریبی ہے میرے ساتھ رہا اس نے کبھی میرا حوصلہ نام لے لیں دوس کا میرا ایک دوست ہے وہاں اس نے میرے کو یہ سمجھ لیں کہ اس نے لنگلے گھوڑے پر پیسہ لگا دیا مطلب یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اسی کی بدولت ہے اس نے آج میرے بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ ہم پیسہ انویسٹ کرتے تھے بہت ساری چیزیں کرتے تھے لیکن وہ جو بندہ ساتھ تھا اس نے یہ سمجھ لیں کہ میں لنگلے گھوڑے پر پیسہ لگانا ہوتا نا کہ یہ چلے گا یہ نہیں چلے لیکن اس نے لنگلے گھوڑے پیسہ لگا دیا اور ایک بات یہ بھی نظر ہے آپ کی وائف نے آپ کا ساتھ دیا تو وہ ہر کامیاب مرک کے پیشے جو ہے میری وائف کے علاوہ ہمیشہ جب میں کرائیسز مطلب لوگوں نے مجھے یہ سمجھا کہ شاید میں اب خوشی کر لوں لیکن الحمدللہ میری وائف اور میرے دوست نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تو آج میں اس کا کام پر میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر کامیاب مرک کے پیچھے تو ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یہ مثال جو ہے فران بھائی پہ جو نا پوری ان کو یقین ہو گیا ہو گیا کہ واقعی میں یہ بھی ایک مثال ہے تو بھائی نوزمانوں جتنے بھی نوزمان ہیں جو اس طرح کی پروسس سے گزر رہے ہیں بلکل بھی مایوس نہ ہو فران بھائی کو دیکھیں حمد سب ایک حمد والی بات ہے کہ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں بلکل اپنے چیزوں کو مار کے اپنے فائشات کو مار کے یہ صبح شام اس کام میں جو ہے مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نہ ان کو جائے ایک اس کا آؤٹ پوٹ بھی دے رہا ہے تو بھائی فران بھائی ہم چکے فوٹ بلاؤ کر رہے ہیں تو ہم نے جو ہے آپ کا موموز ٹرائے بھی کرنا ہے اور دیکھنا بھی ہے لوگوں تک بتانا بھی ہے کہ بھائی صرف فران بھائی نہیں بلکے یہ موموز بھی کھانے بھی کھانے بھی کھانے بھائی فران بھائی کے ہاتھ کے بنے ہوئے تو یہ موموز میرے سامنے موجود ہیں اور آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ موموز ہم تین چار جگہوں کے جانے ٹرائے کر چکے ہیں ابھی میں ٹرائے کر رہا ہوں فران بھائی کے بنائے موموز یہ جناب ایک ایک وقت میں ایک موموز پورا جانا چاہیے بھائی تب جا کے مزا آتا ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں جو سین چلتا ہے اس کا ٹرائے کرتا ہوں بیٹرین ساوس ہے اور اندر کی جو فلنگ ہے اب تک کہ جو میں نے موموز کھائے ہیں بہت زیادہ اسے ملتا چلتا ہے ماملہ ہے اور نو ڈاؤٹ یہ سٹیم موموز ہے وہ بہت ہی روزہ سے ہیں اور عالی غوریٹ ہے یہ صورتہال ہے موموز کھائے ہیں پورا لینے کھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر میں بھائی مگر زائی کے میں بہت اچھا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فرحان بھائی کی جو سٹوری ہے فرحان میں مائوس نہیں ہوئے جو اگرہ کیا جو چھوٹنے کے بعد تو عام نوازان میں بھی یہی پیغام ہے کہ بھائی مائوس نہیں ہونا انیشیٹیو لینا ہے انشاءالت اللہ اللہ مدد کرے گا جائے گا بھی اچھا ہے موموز کا اور فرحان بھائی کی ایفٹ بھی زبردست ہے موسیقی 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 ہم نے موموس کھا لیے ہیں موموس بہت زائے دار تھے اور بہت مزیدار تھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کرنا نہ بھولیں ملاقات ہوگی کسی نئی جنگ پر تب تک کے لیے اللہ حافظ اچھا جی فران بھائی کی محبت ہے جی انہوں نے کا راشد بھائی ایک دش ہماری اور ہے وہ بھی ٹرائے کریں ریبین پف کے نام سے اور اس میں جو فیلنگ ہے وہ کورن ہے چکن ہے اور اس طرح کی فیلنگ انہوں نے ڈالی ہے سوز دیکھیں اپڑا دبلس قسم ڈالی ہے یہ تک آئی کرتا ہوں آپ کو سین بھائی اگر بھائی ہماری ہے اور یہ دیپ فرائے ہوا ہے دیپ فرائے ہونے کے بعد اس طرح سے سموزہ کھا رہے ہیں تو سموزے میں بہت زیادہ کرسپی ہوتا ہے تو یہ زیادہ کرسپی کم ہے کہ کرنچ ہی زیادہ ہے